میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی آپ نے میرے احسان کیا ہے شاید اسی کی ویسے آپ کو اٹھائگ ہو گیا شاید لوگوں نے آپ کو تانے بہت دیئے کہ میں عمر میں آپ سے بڑی ہوں میرے موں پہ جھریئیں پڑتی ہیں میں نے سڑکوں پہ گئی راتیں گزار دیں خموشی کے ذات کسی کو کچھ نہیں بتایا میں نے کوئی دندہ نہیں کیا بڑی آفری ہوئی مجھے پچاس پچاس آزار کی آفر ہوئی آدھے آدھے گھنڈے کے لیے یہ آرثرائٹسٹ ہو گیا پڑی پینٹ تھی برداشت نے واشنگ میں گر گئی کھڑے ہوکے میں واشنگ کرتی تھی میں نے کہا میں نے ایم بی اے کیا ہے ایم فیل کیا ہے پھر میرے بیٹے نے کہا ماما ایک یوٹیوب ہے وہاں پہ ویڈیو لگتی ہے اور وہاں سے پیسے آتے ہیں وہ پیسے آپ اپنا عورتوں کے اوپر خرچ کرنا کوئی آپ کے لیے پریہ کرے گا آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی یہ جو عصد عباس مرہوم تھے ان کے لیے لوگوں نے اتنے پیسے جمع کیے تو پھر علاج کیوں نہیں ہو سکا میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی دو کال گرل تھی دندہ کرتی تھی میں نے کہا کہاں جاتے گیا دی باجی اتھے سانو رکشے دے پچھے لائین دے نہیں یا گڑی دے پچھے میں نے کہا آپ بڑی سٹرونگ ہیں کسی کے بھی آگے کپڑے اتار دیتی ہیں آج جن کے نیچے وہ لیڑتی تھی ان کے جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں ان کی عورتیں ان سے کپڑے سلائی کرواتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی فاروق وڑا شو میں خوش آمدید آج ہماری جو مہمان ہیں نام ہے ان کا عزمہ اور میں نے چند سال پہلے ان کا انٹریویو بھی کیا تھا اور بہت سے لوگوں نے ان کی انٹریویو کیا اور ان کی کہانی آپ نے سنی ہوگی دنیا انہیں سٹرونگ عزمہ کے نام سے جانتی ہے اور ان کی ایک اپنی دلچسپ کہانی ہے لیکن مشکلات سے بھرپور ہے کیسے یہ آگے بڑھتی ہیں کہانی بہت سے لوگوں نے پہلے بھی سن رکھی ہے میں چیدہ چیدہ نکات پہ آؤں گا اس میں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ ایک مستحق لوگوں کے لیے ہسپٹل بنانے جاری جہاں پہ مجھے خود جا کے اتفاق ہوا سنگے بنیاد رکھنے کا یہ ہسپٹل کیا ہے اور کیسے ایک عام سی خاتون آگے بڑھتے بڑھتے یہاں پر پہنچتی ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے ہسپٹل بنانا جاری ہیں اور ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کی سٹوری ہمیں کیا سبق دیتی ساری باتیں سٹونگ گزما سے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا جی فروغ بھائی میں آپ کا شکریہ دعا کرنا چاہوں گے کہ آپ نے مجھے بلایا دوبارہ سے تو تھینکیو سو مچ جی بسم اللہ یہ تو جب ہم نے انٹرویو بھی کیا بہت سے لوگ دیکھ بھی لیں گے کہ ہوا یہ کہ شادی ہوئی آپ کی اور اعتراض یہ آیا انپرڈ ہیں آپ اور پھر آپ کو نکال دیا گیا آپ اور آپ کے بچے انہوں نے باہر رات گزاری کتنی راتیں گزاری باہر تین دن ہم باہر رہے تھے اور جب انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں گھر سے نہیں وہ خود چلے گئے تھے تو پھر گھر جو ان ساتھ تھا وہ قرائے وغیرہ پہ ہوگا وہ قرائے کا گھر تھا اور وہاں پہ مالمکان آگے انہوں نے آگے ہمارا اسمان جو ہے نا وہ اٹھا لیا بلکہ مالمکان نے آکے تالہ لگا دیا تھا اور کچھ لوگ تھے ان کو انہوں نے ڈیفرنٹ چیکس دے رکھے تھے تو چیک بھی میرے بھائی کے تھے وہ گورنمنٹ کے ایمپلوئی ہیں میرے بھائی چھوٹے تو پیسے لے کے چیک اس کے دیئے تھے اور انہوں نے آکے پھر پتہ نہیں چلا اچانک سے دروازہ نوک ہوا اور لوگ اندر آئے کسی نے فریج اٹھائی سوفا اٹھا لیا ایون کے ہمارے کچن کے برطن بھی لے گئے تھے یہ جو آپ کی شوہر نے پیسے ادا کرنے تھے لوگوں کے جی انہوں نے ادا کرنے تھے اس کے عوض انہوں نے کہا کہ ہم سمان لے جاتے ہیں سارا سمان لے گئے پورا محلہ دیکھ رہا تھا ہم نے رکا اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا ہمارے ساتھ ہو کے آ رہا ہے پورا محلہ باہر آ گیا کہ ون فائی پہ کال کرتے ہیں شاید کوئی چور آ گئے ہیں جو بھی لوگ تھے گاؤں کے تو ڈر گئے کہ پتہ نہیں ہمیں نہ لے جائیں میرا بچہ نہ چھین لیں اس وقت میرا بیٹا جو تھا وہ ایک سال تین ماں کا تھا تو اس کے بعد ہم پھر پارک میں آ گئے چوبورجی والی رات میرے بھائی نے دو راتیں گزاری تھی اس ٹائم میں ہم گوجرا گئے تھے ان کے میرے سسرال یعنی کہ کام ہے چوبورجی میرے بھائی نے یعنی کہ جو چھوٹا بھائی اس نے دو راتیں اکیلے نے ادھر گزاری تھی سردی میں اور ہم گئے تھے گوجرا 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 میں کیا تھا اس کے یعنی کہ پھپو تھیں میرے سسرال والے وہاں تھے آپ کی سسرال تو آپ ان کے پاس چلے گئے ہم ان کے پاس چلے گئے لیکن ان کا آج بھی شکریہ کہ انہوں نے اس ٹائم دو ہزار پے دیئے دو ہزار چھے کی یہ بات ہے تو سوری دو ہزار آٹھ کی بات ہے جب وہ چھوڑ کے جاتے ہیں انہوں نے ہمیں دو ہزار پے دیئے اور ساتھ انہوں نے انڈے بوائل کر کے دیئے کیونکہ سردی بہت تھی اور انہوں نے کہا ہم وہاں پہ بارہ بجے پہنچے تھے کیونکہ وہ رستہ جو گوجرا جانے والی بس تھی وہاں میں نہیں پتا تھا انہوں نے ہمیں ٹوبا ٹیکسنگ کے پاس اتارا تو وہاں سے میں میری پوری فیملی پیدل آئے تھے گوجرا تو اتنی دن تھی اتنی سردی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو وہاں پہ آئے تو بارہ بچ چکے تھے چار بجے پھر واپس وہاں سے ٹرین لاہور کے لیے چلتی ہے انہوں نے ہمیں انڈے بوائل کر کے دیئے اور دو ہزار پیا دیا کہ یہ کرایا ہے لیکن ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں آپ اس کو ہی جا کے ڈونڈیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں آپ ان سے پہلے نہیں ملے ہوئے تھے ملے ہوئے تھے میری شادی پہ آئے تھے لیکن انہوں نے کہا آپ یہ ہمپرائے پھڑے میں کیوں آئے جی جی اور شادی کے بعد مقلابہ بھی میرا وہیں پہ گیا تھا گوجلہ ہی جی جی ٹھیک ہے تو پھر واپس آگئے ہم اور اس کے بعد پھر لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میں پھر جب آئی اور میں نے دیکھا کہ میں جوب کہاں کروں کوئی جوب نہیں کہیں بھی تو سب سے پہلی جو میری جوب لگی تھی جس کی مجھے زندگی میں انتہائی خوشی ہوئی تھی شادی کے بعد شادی سے پہلے تو میں فیکٹری میں کام کرتی تھی کلیپنگ کا دھاگے بغیرہ کارنا لیکن شادی کے بعد جو میری پہلی جوب تھی وہ سویپر کی تھی اور یہ کیسے ہوئی جوب یہ ایسے ہوئی کہ میں اب کہہ رہی تھی کہ میں کیا کروں یعنی کہ ہم پارک میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ سکی موڑ پر دیکھے نا تو فوارا چوک اس کو کہا جاتا چھوٹی سی پارک تھی پھر واپس وہاں پہ بیٹھے کے دیا اور پوری فیملی کو وہ لے کے گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ باپ لوگ نا انشاءاللہ بہتر کرے گا اب وہ پھر منڈی میں سبزی کا کام کرنا شروع ہو گئے اور پہلے دفعہ اس وقت میرے ابو کو ہارٹ اٹائک ہوا تھا جب میرے اس بینے جاتے ہیں کیونکہ پریشانی کی اور میرے امی کو شگر بھی اسی دن ہوئی تھی وہ منصورہ بزار میں گر گئی تھی اور لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ تو عزمہ کی امی کیونکہ میں کافی سوشل تھی لوگوں کی اس ٹائم بھی اہم ہی ہلپ کر دیتی تھی کچھ بھی پیسے نہیں ہوتے تھے ویسے ہی تو میرے امی کی اس ٹائم جو شگر تھی وہ چھ سو آئی تھی پہلے دن ان کو شگر ہوئی تھی اس بات کو پندنہ سال تقریباً گزر چکے ہیں تو میں جا رہی تھی تو میں نے کہا میں کہاں جاب دوں لوں تو ایک سکول کے پاس سے میرا گزر ہوا انہوں نے ہمیشہ مجھے کہا کہ آپ نے کبھی ہمارے سکول کا نام نہیں لینا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے نا جاب چاہیے اب میں پڑھی لیکی تو تھی نہیں کہ میں پڑھا ہوں تو کہتے ہیں ادھر نا سویپر کی جاب ہے تو آیا ہے آپ نے بچوں کے ڈائپر وغیرہ بھی چینج کرنے اور سارا سکول بھی اسفائی کرنی دو کنال کا وہ سکول تھا اور پندرہ سو روپے میری سیلری لگی دوہزارہ آٹھ میں مہینے کی مہینے کی پندرہ سو روپے سیلری تھی اور میں اتنا خوش ہوئی میں نے کہا مجھے جاب مل گئی ہے تو میں اپنے گھر والوں سے چوری صبح چھے بجے جاتی تھی اور جا کے وہ سارا سکول جو ہے ساپ سترا کر کے واش ہوم بھی دوتی تھی ہر چیز مجھے تین نر وہ ساری چیزیں دی جاتی تھی لیکن میں اتنا خوش تھی کہ مجھے پندرہ سو روپے ملیں گے گھر میں آئیں گے دوزار دوزار آٹھ دوزار آٹھ میں جی دوزار آٹھ میں پندرہ سو روپے مجھے ملتے تھے تو ایک دن میں آ رہی تو میری طبیعت بڑی خراب ہوگی رستے میں تو ایک میڈیکل سٹور نظر آیا وہاں پہ ایک ڈاکٹر عبدالخالد تھے وہ ہی واز ڈیٹائرڈ ایم ایس فروم جنرل ہسپیٹر اب ان کی ڈیتھ ہوگی ہے وہ نہیں ہے اس دنیا میں لیکن آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری طبیعت نہیں ٹھیک تو مجھے نا میڈیسن چاہیے انہوں نے مجھے میڈیسن دی کہتے ہیں آپ کیا کرتی ہیں میں نے کہا میرا نا ایک بیٹا ہے چھوٹا سا اور میری فیملی ہے تو میری husband گم ہو گئے ہیں یہ نہیں کہا گی یہ کر کے گئے ہیں تو وہ مل نہیں رہے تو میں اس طرح نا ایک سکول میں صفائی کرتی ہوں اچھا ایک منٹ میں روکتا ہوں آپ کو یا آپ اپنے husband کے بارے میں ایسا کیوں کہا یعنی آپ کو یہ تھا کہ بورا بلا نہ کہیں لوگ نا پتہ گیا پھر جب عورت کوئی برا کہتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی فارڈ تھا اور اس میں کوئی غلطی تھی اچھا ایسا ہوا آپ کے ساتھ پہلے جی بڑی دفع ہو چاہا کہ آنے اب آج جس کو آپ نے بتایا اس نے آگے سے کہا کہ آپ میں مسئلہ ہاں آپ کو مسئلہ ہوگا آپ کا مسئلہ ہے انجو کہ میں ہوسا دیتے ہیں انہوں اپنے بندے تھے نہیں بتا کہ وہ بار کی کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہونے تھے انہوں ہی پیت نہیں دی بڑی باتیں تو رشتہ داروں کو تین مہینے کے بعد پتہ چلا تھا جب میرے شوہر گئے تھے یعنی کہ رائی برادری سے میرا تعلق ہے گاؤں سے تعلق ہے ہماری زمینے بھی تھی گار بھی لیکن شرمندگی کی وجہ سے ہم نے کسی کو بتایا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تین ماہ بعد پتہ چلا تو ڈاکٹ صاحب نے کہا ہمارے میڈیکل سٹور میں ایک صفائی آیا چاہیے میں نے کہا مجھے تو اوریڈی ایک کام ملا میں نے کہا دو جابز ہوگی میں نے کہا ٹھیک ہے تو وہ ڈاکٹ صاحب بہت اچھے تھے اور ارشد بھائی تھے اونر وہ بھی بہت اچھے تھے اللہ ان کو جنن سیپ کرے میرے استاد تھے تو انہوں نے مجھے پوچا لگا نہ سکھایا وہ میں روز آتی تھی مجھے سر والا کپڑا دیا جاتا تھا اور پوری دیواریں ان کو صاف کریں نیچے ساری میں صفائی وغیرہ کر کے تو میں جو ہے وہ گھر چلے جاتی تھی مجھے آثرا ہو گیا کہ میرے یہاں سے بھی ہزار پیہ ملے گا پانسو اور پیہ مجھے ڈاکٹ صاحب دیتے تھے ان کی بیگم مجھے دیتی تھی پانسو اور پیہ ان کی پینچن آتی تھی تو اس میں سے پانسو وہ مجھے دیتے تھے ہزار پیہ وہاں سے ملتا تھا پندرہ زبا ٹوٹل تین ہزار تین ہزار میں میں شکر الحمدللہ کہ اتنا تھا کہ گھر میں کچھ نہ کچھ پیسے آنے شروع ہو گئے اوپر سے میرے ابو سبزی کا کام کرتے تھے وہاں پہ بچے آئے دو ہزار آٹھ میں یہ اگست میں یہ فیب میں جاتے ہیں میری ازبین اور فیب سے اگست تاکہ یہ ٹائم پیریئر تھا تو بچے آئے دونوں نے کہا کہ ہم نے میٹرک کر لیا ڈاکٹر صاحب ان کو پڑھاتے تھے کسی کے کتنے مارکس آئے میں نے کہا مجھے بھی کرا دو میٹرک میں نے بھی کرنا ہے تو کہتے ہیں آنٹی اس کے لئے آپ کو پڑھنا پڑھے گا میں نے کہا میں آنٹی نہیں ہوں اب مجھے باجی کہہ سکتے ہیں میں بائیس سال کی ہوں آپ سولہ سال کے چلے کوئی بات نہیں آنٹی کر لے لیکن مجھے پڑھنا ہے تو کہتے ہیں اس کے لئے آپ کو پڑھنا پڑھے گا تو میں نے کہا پڑھاؤ پھر مجھے تو پھر ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا وہ سیریس ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے کہتے ہیں آپ نے پڑھنا ہے ان کے پاس ایک نا ان کے وابدہ کے ریٹائیڈ کوئی بہت بڑے افیسر آئے کہتے ہیں اگر آپ نے نہ میٹرک کیا ہوتا تو میں آپ کو کینیڈا بیٹھ دیتا میں نے کہا کینیڈا کون کہتے ہیں میرا بیٹا ہے آپ یقین مانی ہیں یہاں پہ میں اگر گورنمنٹ کے خلاب بھی بولوں مجھے پکڑ کے لے جائیں مجھے کوئی ایشو نہیں میں نے ہر کسی کو اپلیکیشن لکھی لکھنی تو آتی نہیں دی کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں مجھے کتابیں لے دے ماتہ اسلامی کو نون لیگ پی ٹی آئی پی پی سب میں نے سب کو اپلیکیشنیں لکھی کہاں دیں مجھے آگے اپلیکیشنیں دفتروں میں کہ میں ایک قریب لڑکی ہوں اس طرح میرے ہزبینڈ گم ہو گئے ہیں تو میرے چھوٹے چھوٹے بیان بائیں ہیں اور میں پڑھنا چاہتی ہوں تو کیا جواب آیا ہے آج تک مجھے جواب ہی نہیں آیا ایون کہ میں ایک آفیس میں گئی ہماری پارٹی ہے وہ بھی گورنمنٹ کی نام میں کسی کا نہیں لینا جاؤں گی تو میڈم تھی تو انہوں نے مجھے وہ یہ ایڈیوکیشن کے فنڈ کو ہی دیکھتی تھی میں نے بڑی مشکل سے چھ گھنٹے بعد میری باری آئی بڑی لمبی لائنیں تھی میں اندر گئی تو میں ان کے پیروں میں بیٹھ گئی میں نے کہا میڈم میں نے پڑھنا ہے میں نے پڑھا دے بس مجھے پیسے نہیں جائیں مجھے نہ کتابیں لے دیں یہاں کوئی ایسا ٹیچر بتا دے جو مجھے پڑھا دے تو میں نے ایپلیکیشن لکھے رہے کیونہوں نے ایسے ایپلیکیشن بڑی ساتھ ہے ان کا سیکٹری بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے کہا ہمارے پاس تو ایسا کوئی فنڈ نہیں ہے میں نے کہا آپ ایڈیوکیشن کے اوپر ہی سارا فنڈ جو آپ اس کی وزیر ہیں سپینڈ کرتی ہیں پلیز وہ وزیر تھی جی اس وزیر کو آپ نے کہہ دیا یہ میں نے سب کچھ کہہ دیا جو میں نے کہا مجھے پڑھا دیں بس میں آپ کے آگے آجوڑ دی میں نے اپنا بیٹا بھی اٹھایا ہوا تھا انہوں نے میری ایپلیکیشن میرے سامنے پکڑی اور ڈس بین میں ڈال دی انہوں نے کہا آپ نے میرا ٹائم ویسٹ کیا یہ کون سے سال کی بات ہے دوزار آٹھ میں دوزار آٹھ کی بات جی تو پھر جب میں نے دیکھا کہیں کچھ نہیں ہے منصورہ بزار میں ایک بک سینٹر ہے جس کا نام ہے ایچ این بک سینٹر بہت اچھے ہیں وہ میں ان کے پاس گئی میں نے کہا بھائی میں پڑھنا چاہتی ہوں تو مجھے کچھ کتابیں چاہیے اس نے کہا ٹھیک ہے پہلے میں نے یہ بات نہیں بتائی کیونکہ اس نے بھ انکار کرنا تھا پھر مجھے کسی بچے نے کوئی بک دے دی اپنی کسی نے کوئی تو اس طرح کر کے جب میرا پیپر ہوتا تھا ایچ این بک سینٹر والوں نے آپ کو بکس دے دی نہیں نہیں میں نے اتنی پریکٹس کی اتنی پریکٹس کی ڈاکٹر صاحب نے مجھے لکھنا سکھایا علیف بے پے ون ٹو تھری اے بی سی ڈی اور مجھے اتنی پہچان ہوگی میں نے اتنے دل سے سکھا کہ میں پوری رات اس کو لکھتی دی نماز قائم کریں اللہ ایک ہے ہم مسلمان ہیں بچے میرے میرا ایک بیٹا ہے میرے شوہر یہ ہے میرا ان کا یہ نام ہے میرا یہ نام اس طرح لکھ کے لکھ کے مجھے جو ہے نا لکھ لکھ کے ہاؤ ناؤ ہو گئی اٹھ دوسرے اور اس سے پہلے آپ پڑی کتنا تھی یہ نشان میں سکول کبھی گئی تھی بچپن میں لیکن وہ پھر لہورہ آگئے کچھ پتہ نہیں پتہ ہی کوئی اس کے بعد جناب میں نے وہ مجھے پتہ جار گئے انگلیش مجھے آگئی میڈیسن کے نام جو ہے نا صفائی کر کر گئے تو مجھے انگلیش آگئی انگلیش کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں رہا مجھے صرف مسئلہ تھا مہت میں وہ میں نے کہا میں کیا کروں ساری اکیڈمیز نے مجھے ریجیکٹ کر دیا آپ ان کے پاس جاتی تھی کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں پڑھنا چاہتی کہاں پر کس علاقے میں میں اپنے منصورہ میں سپیکٹرم اکیڈمی نور سائنس اکیڈمی پروفیسر جتنی بھی اکیڈمیز ہیں آپ کیا چاہتی تھی جا کے کہ میں نے پڑھنا ہے میرا ایک بیٹا ہے میں عام بچوں سے بڑی تھی میں شادی شدہ تھی ایک عورت تھی تو بچے موسٹلی پندرہ سونہ سال میں میٹر کرتے ہیں تو مجھے کوئی بھی نہیں پڑھاتا تھا جس سکول کے اندر آج میں رہ رہی ہوں جہاں میں سرائی سکول میں چلا رہی ہوں اسی سکول کے ساتھ ایک سرامیہ موڈر ہائی سکول ہے میں وہاں گئی سر عبداللہ ہے ان کا بہت شکریہ میں نے کہا سر میں نہ پڑھنا چاہتی ہوں میرے پاس بکس بھی نہیں اور میرا ایڈمیشن بھی کہتے ہیں ایٹ کہاں سے کی میں نے کہا ایٹ نہیں کی مجھے کچھ بھی نہیں آتا لیکن میں میٹر کرنا چاہتی ہوں انہوں نے مجھے کہا میں آپ کا ایڈمیشن بھیجوں گا انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا آپ نا تین سو روپیہ صرف دے دیا کریں اور صبح ادھر آیا کریں تو آگے بچوں کے بیچ میں بیٹھ کے بڑھا کریں تو میں گئی تو میت کی کلاس ہو رہی تھی میڈم بڑا اچھا پڑھا رہی تھی میں نا وہاں پہ بڑا شرمندہ ہوئی بچوں نے میرا بڑا مزاک اڑایا یعنی کہ لڑکیوں نے ایون کے لڑکوں نے تو مجھے نا تھوڑی شرمندگی مجھے لیسے مجھے اتنا پتا چال گیا میں نے یہ سائنس اگر رکھ لیتی اس ٹائم مجھے ڈاکٹر صاحب بتایا تھے آپ سائنس سے میٹر کریں تو آج میں ایک سکسیس فول ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوتی اچھا آپ نے پھر ڈاکٹر بننا تھا میں نے ڈاکٹر بننا تھا لیکن اس وقت آپ کو پتا نہیں تھا کہ سائنس رکھے تو آگے بڑھتے ہیں مجھے نہیں پتا سائنس گیا میں نے تو ایسے بس وہ رکھے تین چار بکس کا تو مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ اس کے بھی پیپرز دینے ہیں انہوں نے میرا ایڈمیشن بیجا صبح میرا پیپر ہوتا تھا یہ دسمبر کی اگست میں بچے آئیں اکتوبہ نومبر تک لوگوں کے دکے کھا کے دسمبر میں میں نے پھر تقریبا نومبر میں میں نے تیاری سٹارٹ کر دی مارچ میں پیپر تھے میں نے مارچ میں جس دن پیپر ہوتا تھا جس بک کا میں ایچ این بک سینٹر پہ جاتی تھی صبح ہی چلی جاتی بھائی مجھے فرام بک چاہیے تو وہاں کھڑے ہوکے ایک دو گھنٹے میں اس کو پوری بک کو دیکھتی تھی اس کو یہ نہیں بتاتی تھی کہ میں نے یہ بک خریدنی ہے یہ نہیں لیکن وہ بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یہ آتی ہے اور کتاب ہی دیکھتی رہتی ہے کتاب دیکھ بسکر یہ آپ پڑھے ہوتے تھے میں پڑھ کے میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے یہ بک اس کو واپس دے کے آجاتی تھی تو میں چاہتی ہوں بکس دیکھوں یہ وہ تو کچھ میرے پاس بکس تھی کچھ ایسی بکس تھی جن کا تو صبح پیپر تھا مجھے پتا ہی نہیں تھا لیکن پھر اتنی میں نے پریکٹس کی پورے عشق کے ساتھ پڑا اور پیپر آگئے ماشاءاللہ پہلا پیپر انگلیش کا آیا تو انگلیش کی تو ٹینشن ہی کوئی نہیں تھی مجھے آنکھیں بند کر کے آتا تھا انہوں نے ابھی نا کوسچن پیپر ڈسٹیبیوٹ کئی ہے اور میں نے فٹا فٹ وہ کر کے تو ان کو پکڑا دی میں نے کہا میرا بیٹا پہلے دن میں گئی تو میرے ساتھ ہی گیا بائیک پہ وہ جو ایک میرے ساتھ ریگولر پیپر دیری لڑکی اس کے ساتھ میں گئی اس کا بائیک چھوڑنے کے منہ بڑا ہی رویا چیخیں مار مار گئے تو میں پھر چھپ گئی کہ میں اس کو کیسے چھپ کر رہا ہوں تو پھر میں اندر گئی بڑے بچے میں کنفیوز ہو گئی کہ اتنے بچے سب میرا مزاق اڑا رہے دیکھو ایک امہ بھی آگئی ایک آنٹی بھی آگئی کسی کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا کھانی ہوتی کوئی بوکھے پیٹ ہوتا ہے کیسے بھی خیر میں گئی تو میں نے جا کے پیپر جو ہے میں نے وہ پیپر میرے سامنے آیا میں نے فٹا وڑ کر کے ان کو واپس کر دیا ایک گھنٹے میں میں نے کہا پیپر لے لیں میڈم میرا بیٹا رو رہا ہوگا کہتے ہیں پیپر نہیں لیتے نا پہلے انہوں نے نہیں لیا پھر دے دیا میہت کا پیپر آیا وہ ابھی کوسچن پیپر ڈسٹیبیوٹ کر کے واپس نہیں گئی تھی آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے کوسچن پیپر کا یعنی کہ جو ابجیکٹیو آتا ہے میں نے اس کو پانچ منٹ میں سالف کیا یعنی آپ کو آتا تھا مجھے آتا نہیں تھا میں نے وہ رٹا جو تھا دماغ میں وہ ٹک کر کے لگایا لوگ کیلکولیٹر پہ کر رہے تھے کوئی آسے وہ سالف کر رہے تھے میں نے اس کو پکڑا دیا مجھے پتا تھا یہ پورے میرے جو ہے نا تیس مارک پکے ہیں کیونکہ میرا رٹا بڑا سٹرونگ تھا اس کے بعد سبجیکٹیو آیا مجھے تین کوسچن آتے دے بڑے اچھے آتے دے تینوں میں نے کیے پاس تو میں نے پہلے بھی ہو جانا تھا آدھا کوسچن بھی کر دی لیکن میں نے کہا چلیں کیا یاد کریں گے تین کوسچن کر دی اگلے دن وہ پیپر آئے میں نے کہا اچھا اس کا بھی پیپر تھا اب کیسے لکھوں میں نے پھر اپنا ایکسپیرینس دکھا بڑے ایسان طریقے سے آئٹنگ میری ایسی خوبصورت ہوئی پچیس تختیں میں نے لکھی آج اگر میں اپنا سکول بناتی ہوں تو میں اس کا نام رکھوں گی تختی سکول تاکہ بچوں کی رائٹنگ کے اوپر پریکٹس کی جائے تو آپ کی اپنی رائٹنگ بہت پیاری ہے اتنی رائٹنگ میری بڑی پیاری میری رائٹنگ مجھے رکھتا ہے جو اردو میں میرے جو پیپرز ہمیں ہیں نا مجھے اس میں رائٹنگ کے ہی مارکس ملے ریزلٹ آ گیا پانچ سور بے کا نوڑ جمع کیا ہوا تھا ریزلٹ کا ٹائم آ گیا میں اور منہ تیار ہوئے تو مجھے اپنا رول نمبر ایسے فنگر ٹپس پہ تھا میری بہن ریگولر میٹر کر رہی تھی اور بھائی کو میں نے مار مار کے ساتھ کروایا تو ریزلٹ آیا وہ ٹینٹ لگے میں نے جاکہ سولہ اکتالیس چاریس ون سکس ون فور ون فور زیرو پلیز بتائیں میرا ریزلٹ کیا ہے انہوں نے دیکھا تو کہتے ہیں جی آپ کے سکس سکس ٹو مارکس اور آپ پاس ہیں میں کہا بھائی صاحب یہ ریزلٹ دوسری قسم کا دیان سے دیکھئے کہتے ہیں آپ کا نام عزمان گلانی میں نے کہا جی ولدیت شاہ محمد میں نے کہا جی کہتے ہیں سولہ اکتالیس چاریس میں نے کہا جی کہتے ہیں آپ پاس ہیں میں نے دو تین ٹینٹوں سے پتا کیا پھر ڈاکٹ ساپ کو بتایا انہوں نے بورڈ کے اوفیس فون کیا خیر میں پاس ہوگی میں نے بڑا پانسو کا نوٹ خرچ کیا بڑا جشن منایا جن جن انہوں نے وعدہ کیا تھا میٹرک کینیڈا کوئی بھی نہیں آیا پہلے جو کہہ رہے تھے کہ کینیڈا بیجیں گے تو آپ کو یہ تھا کہ میٹرک کے کیا اس کے بعد انٹر وی کیا پھر بی ای بھی کیا پھر بی کم کیا ریگولر کیا پھر اس کے بعد کیا کیا ایم بی اے کیا ایم بی اے کے پھر ایم فل فل تک کیا ماشاء اللہ ça toll اdamn اب بی اے کیلئے گئیں مہن پہ ابھی بھی تو آپ سٹوڈنٹ سے بڑی دیں وہاں پر کیا ہوا سکول میں تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں مزاگ اڑاتے ہیں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں نادان ہوں گے لیکن یونیورسٹی میں بچوں کا کیا تھا یونیورسٹی میں یہ تھا کہ میرا پھٹا بایا تھا آئے تو میرے پاس میں نے تین زہر کا بایا پہننا ہوئی مجھے گفٹی ملا تو میں نے پھٹا بایا پہننا ہوئا تھا اور میں بڑا خوش میں نے ایک کمیٹی ڈالی تھی بی کم پار ٹو میں دوسری شادی ہو گئی کھلا لے کے عدالت سے تو میری دوسری شادی گھر دیگی اور اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی تو بی کم پار ٹو میں بیٹی یعنی کہ میرے پیپرز ہونے کے بعد فیزیکل ریلیشن قائم ہوئے یہ شادی ایک ایگریمنٹ کے تیعت ہوئی تھی ایک سال کے لیے سیکنٹ میریج جو تھی ایک سال کے لیے ہوئی تھی میں چاہتی تھی کہ گھر رشتہ دار نہیں مجھے جینے دیتے تھے شادی کرو میں نے نہیں کرنی تھی چھ سال میں نے گزار لیا تھے لیکن یہ شادی ایک ایگریمنٹ کے تیعت ہوئی کہ ایک سال تک ہماری شادی رہے گی ایک سال کے بعد آپ مجھے چھوڑ دیجئے گا تو میں پھر اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں بھی زندگی گزار ہوں گی لیکن لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم دونے الادہ ہوں یہ ایگریمنٹ کیوں آپ اکیلے رہنا چاہتی تھی میں اکیلے رہنا چاہتی تھی میں کسی مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی مجھے مردوں سے ڈر لگتا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی مرد کے سامنے اب جاؤں تو پھر ایک سال بعد کیا ہوا تو میں ان کے جب شادی ہوئی نکاہ ہوا تو میں نے پہلے دن جب میرے پاس عبدالجبار صاحب آئے میں نے ان کو کہا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں اور اگر آپ اجازت دیں میں آپ کی بیوی ہوں لیکن اگر آپ چاہیں تو مجھے اتنا سا ٹائم دے دیں کہ میں پڑھ لوں اور آپ ان میریڈ ہیں آپ میرے سے چھوٹے ہیں سات سال تو پلیز آپ کی میربانی مجھے کچھ وقت دے خیر انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا ان کی میربانی ہے تو میں نے یہی تھا کہ میں پڑھ کے بی کم ہو جائے گا کلیر میں کہیں جاوب کرلوں گی کہیں میں اور منہ چلے جائیں گے دنیا سے دور اور ہم دونوں اپنی زندگی بنائیں گے تو اسی دنانی مجھے تھوڑا سا بس اللہ نے میری بازو پکڑی کوئی کمیٹی نکلی تو گھر کے پیسے آگئے میں نے ایک چھوٹا سا گھر خریدہ آدھا ان کے نام کیا ان کے اس احسان کی وجہ سے کہ انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا پڑھنے دیا شادی کو چھ ماہ ہو گئے تھے تو پھر میرے ان کے ساتھ بی کم پارٹ ٹو کے بعد میں نے کہا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہیں تو میں آپ کی بیویوں اگر نہیں تو آپ مجھے بھی چھوڑ سکتے انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں پھر ہمارے فیزیکا ریلیشن کا ہے اللہ نے مجھے امید لگائی اللہ نے مجھے بیٹی دی بیٹی چھ ماہ کی ہوئی تو پھر میں نے ایم بی ایم ایڈمیشن لیا جا کے میں نے انٹری ٹیسٹ پاس کیا فیصلہ ہی ہو کہ میں بھی یہ فیس نہ دے تو پھر کچھ لوگ نے کہا ہو سکتا ہے یہ فیس دے ہمیں میں نے ایک مٹی ڈالی میں فیس لاکھوں میں تھی تو میں بڑا خوشی خوشی گئی یونیورسٹی کی دہلیس کو میں نے چون اس کی مٹی میں نے جا گیا اسے اپنے ادھر لگائی میں نے کہا یہاں سے مجھے ضرور کچھ ملے گا مجھے نہیں پتا کون ہے یونیورسٹی میں کیا نہیں لیکن میں گبراز رور گئی سکسٹی سیونٹی کی کلاس تھی سکسٹی سے سیونٹی بچے بیٹھے ہوئے تھے تو کلاس پرنسپل آف مارکیٹنگ کی کلاس تھی تو سر پڑھا رہے تھے اللہ ان کو جنن سیپ کر رہے ڈاکٹر یاسر شید وہ اس دنیا میں نہیں رہے لیکن میں ان کے لئے دعا کروں گی کہ مجھے لگتا ہے بہت اچھی جگہ میں وہ پڑھا رہے تھے بڑی انگلیش بول رہے تھے وہ میرے سر سے گزرتی جا رہی تھی ہاں دو تین دفعہ کوئی بول لے تو مجھے سمجھ تو آجے گی تو وہاں پہ ورڈ آیا تھا ایپل آئی فون ٹھیک ہے تو میں نے نا مجھے وہ ورڈ نیا لگا ایپل آئی فون کے بارے میں بات ہو رہی تو ایک بڑی سی LCD چار رہی تھی اس کے اوپر تصویریں آ رہی تھی بڑی یہ وہ اور لوگ بڑا چل ہو کے پاس رہے تھے میرا فل فوکس تھا تو پھر وہ سب سے پوچھ رہے تھے کہ کوئی question ہے تو پھر میں نے اپنی ایسی انگلی ڈرتے درتے اوپر گئی کہ ایپل آئی فون کیا ہوتا ہے بس میں نے اتنا ہی کہا تھا تو اس کے بعد پھر مجھے ہنسنے کی یہ آوازیں آئیں اور اتنی آوازیں آئیں کہ تین منٹ تو کلاس بھی ڈسٹرب ہوگی پھر سر نے کہا سر بھی ہنس پڑے تو سر نے کہا مجھے آج بھی you don't know about ایپل آئی فون میں نے کہا no کہتے ہیں اوکے جی ان کو ایپل آئی فون سے انٹروڈیوز کروائیں تو اتنا ہی میں نے کہا تو میرے آگے ڈیر لگے ایپل آئی فون کے یہ فون تھا فون میں نے دیکھا فڑا اور اس کے پیچھے ایک سیپ تھا کٹا ہوا ساتھ میں نے کہا پھر بھی مجھے سمجھے کہتے ہیں یہ ایپل آئی فون ہے ایپل ایک کمپنی ہے یہ وہ سرچ کی جگہ انہوں نے بتا دی خیر جو بھی تو پھر میں youmpt میں مشہور ہوگی تھی ایپل آئی فون والی آنٹی ایپل آئی فون والی آنٹی تو میرا بایا پھٹا ہوتا تھا اور لیکن مجھے اس ٹیم نہیں پتا تھا کہ میں یونیورسٹی کو شاید فیس نہ دے بہوں میں بڑا تھی کہ میں فیس دوں گی فرسٹ میری کلاس ہے اور پرنسپل مارکٹنگ کے بعد سٹیٹسٹک کی کلاس ہوئی وہ سار بھی بڑے نہ دڑلے والے تھے ڈرانے والے بڑے تھے جس کو یہ نہ آیا یہاں تو پتا لاغ جائے گا یہاں لاغ پتا جائے گا یہ انہوں نے کہا میں کہتے تھے تو ساری ڈران دین میں کی کرا خیار میں بڑا خوشی خوشی میں نے جا کے وہ سائنمنٹ بنائی میری بڑے تھی بیس اکتوبر کا دن تھا عبدالجبار صاحب گھار آئے میں نے ان کو بتایا بڑا ممی ڈھاڑی ماہول ہے اُتھے تھے کوریاں جینز نیاں پینٹاں یہ وال کٹے ہوئے تو میں نے کہا کیا رہا ہے پھر تُو کی کیا میں چپ کر کے واپس آگئی ہوں تو یہی میں نے کہا ہے اس کو کہہ رہا مجھے درد ہو رہی سر میں لیفٹ سائیڈ پہ تو میں نے فڑا وہنے کو پینا ڈول وہ نہیں گر گئے فوراں ہسپٹل جایا گیا انہوں نے کہا اس کو پینا ڈھاڑیس ہمریج ہو گیا میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بی پی آئی ہو گیا تو کومے میں چلے گئے پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی انہوں نے کہا یہ کومے میں ہے آپ اس کو گھار لے جائیں کبھی بھی ان کی موت واقع ہو سکتی لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی ایک ایسا رشتہ جو اس کے بڑا قریب اگر وہ اس کے نزدیک آیا تو یہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کیا کر میں اکیس دن ان کے پاس نہیں گئی میں نے ان کو نہیں دیکھا پھر ڈاکٹر آصف تھے جناہ ہسپٹل میں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آگے آپ کے ہاتھ جوڑتی مجھے ایک دفعہ اپنے ہسپنٹ سے ملنے دے اگر انہوں نے اس دنیا سے جانا تو کم کومے میں میں نے یہ سنایا کہ لوگ سنتے ہیں بول نہیں پاتے آپ پلیز مجھے جانے لیں دس محرم کا دن تھا میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی بیٹی کے ہاتھ اٹھائے واسطہ دیا میں گئی تو میں نے ایسے نہ ان کے نہ ادھر ہاتھ رکھا بازو پہ ایسے ایسے میں نے کہا آپ جہاں کہیں بھی ہیں وہ پیزاج ہے میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی آپ نے میرے پہسان کیا شاید اسی کے ویسے آپ کو اٹھائگ ہو گیا شاید لوگوں نے آپ کو تانے بہت دیئے کہ میں عمر میں آپ سے بڑی ہوں میرے موہ پہ جوریگیں پڑتی ہیں اور میں ایک بچے کی ماں ہوں آپ انمرٹ تھے اس پہ میری غلطی نہیں تھی بس شادی ہوئی اور اس کے بعد جو بھی وہ آپ کے ساتھ میں آپ نے آپ نے ایک سڑک پہ بیٹی ہوئی لڑکی کو سارا دیا ہے جو کہ کوئی نہیں دیتا جب آپ شادی کر کے جاتی ہیں تو وہاں پہ آپ کو طلاق دی جاتی ہے یا آپ گیس بین کی ڈیتہ ہو جاتی ہے تو پھر جو طلاقی آفتہ عورت ہوتی ہے جس کے شور چلے جاتی ہے تو ٹرانس جنڈر سے بھی بری ہوتی ہے اس کے اوپر ایک دبا رکھ جاتا ہے کہ یہی غلط تھی میں نے سڑکوں پہ گئی رہتے ہیں گزار نہیں خموشی کے ذات کسی کو کچھ نہیں بتایا میں نے کوئی دندہ نہیں کیا بڑی آفری ہوئی مجھے پچاس پچاس آر کی آفر ہوئی آدھے آدھے گھنڈے کے لیے کیا آپ میڈیکل سٹور پہ میں کون کرتی تھی آپ پچاس آر پہ لے لیں ہمارے ساتھ آدھے گھنڈے کے لیے چلیں مجھے یہ نہیں پتا تھا پچاس آر پہ کتنے ہوتے ہیں انتی بنی مجھے آتی تھی اب جہاں کہیں میں ہم واپس آ جائیے انہوں نے آنکھیں کھول دی اچھا تو پوری آئی سی او میں سی سی او میں قرآن مچ گیا کہ قوم میں سے ایک شخص باہر آگیا راک سب آگئے اور جب انہوں نے آنکھیں کھول دی تو مجھے دیکھا تو ایک دم میٹ ان کو پتا نہیں کیا ہوگا میں ڈارگی میں باہر آگئی ڈھوٹ ساب کہتے ہیں آپ چلے جائیں پھر فوری دور پہ ان کو جناہ آسپیٹل میں شفٹ کیا گیا وہاں جا کے پھر انہوں نے کہا ایک ڈی ایسے کا ٹیسٹ ہے میرا ٹیکس کا پیپر تھا یو ایم ٹی میں ایک ہفتہ تو میں نے چھٹیے کی اس کے بعد میں گئی واپس سے پڑا میں نے میڈیکل سٹور تھا جو ہم دونوں نے مل کے پانسو روپے سے بنایا اسی میڈیکل سٹور کی میں اونر بن گی جس کے اوپر میں کبھی صفائی کیا کر دی کیونکہ وہ اس کے اونر تھی ان دونوں میں آپس میں کوئی جگڑا ہوا تو وہ ختم ہو گیا دکان خالی تھی ڈاکٹ صاحب نے پانسو کا نوٹ ادھار دیا لوگ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے لاکھوں روپے ہوں تو پھر بھی نہیں کچھ کر سکتے میں کہتی ہوں آپ کے پاس ایک سو روپے ابھی آیا ہے نا تو آپ اس کی بھی چپس بنا کے اگر بیچ دیں تو اس سے بھی آپ شام کو تین سو روپے کما سکتے ہیں کچھ کرنا چاہیے آپ پانسو روپے ملا ایک ڈبا لے کے ہم دونوں ہم نے وہ بیجا ہمیں تیرہ روپے بچے ہمیں ایک موٹیویشن ملی کہ ہمیں تیرہ روپے کی بچت آئی ہم دونوں نے مل کے اس میڈیکل سٹور کو چلایا خیر میں نے پھر کہا کہ اب مجھے کچھ کرنا ہے نہیں مجھے عمت نہیں آرنی میں نے اپنے گھاروانوں کو کچھ نہیں کہا میرے والدہ وہ پہلے ساری زندگی کے ستائے پہ تھے اپنے گھاروانوں کو میں نے سائیڈ پہ کیا اور سٹیٹجی بنائیے بنانی پڑتی آپ کو چھے ماں کی میری بیٹی تھی میں اس کو فیڈ بک راتی تھی سات سال کا میرا بیٹا منہ اور میرے پاس اپنا گارتا چھوٹا سا اس کا ایک کمرہ میں نے ایک عورت کو فری دے دیا دو میان بیوی آپ میری بچی کو بس دیکھ لیں گے میں صبح چار بجے اٹھتی تھی سوہ چھے رکشے پہ بیٹھ کے ٹھوک کر نیاز بیگ اترتی تھی وہاں سے ایک وین پہ بیٹھ کے شادے وال چوک اتر کے وہاں سے یو ایم ٹی تک پیدل جاتی تھی اس دوران مجھے پونے دو گھنٹے لگتے تھے جانے میں اور آنے میں چار گھنٹے میرے رستے میں ضائع ہوتے تھے بیٹی کو فیڈ کر آ کے پھر میں میڈیکل سٹور کھولتی تھی رات ایک بجے بند کرتی تھی فرطہ کیا ہے ڈھائی سالوں میں ایم بی اے کے میں نے پیپرز دیئے میرا ٹیکس کا پیپر تھا ڈاکٹر نے کہا اس کا ایک ڈی ایس اے کا ٹیسٹ کرنا پڑے گا دماغ کے اندر کوئی نالی ڈالنی پڑے گی پتا جائے جو بلڈ پڑا ہوا ہے سات سے آٹھ لاکھ بندوبس کریں اس کی سرجری ہے میں نے کہا یہ بچ جائیں گے کہتے ہیں نائنٹی نائن پرسن یہ مر جائیں گے میں نے کہا ون پرسن یہ بچ جائیں گے میرے پاس ایک دو مر لے کہ وہی گار جو میں نے اب ڈونیٹ کر دیا میں نے کہا اس کو میں نے ڈیلر کو کہا مجھے صرف سات لاکھ چاہیے کہتے ہیں آپ پاگل ہیں میں نے کہا میرے ہزبن زندگی اور موت کے بیچ میں انہوں نے وہ ٹیسٹ کیا بڑا پین فل تھا یہاں سیکائیٹری پارٹ کے اندر ایک ڈالی ٹھیک ہے وہ جو بلڈ رات رات تک پڑھا ہوا تھا ایکیس دن وہ رات تو رات غائب ہو گیا پتہ نہیں کہاں گیا لوگوں کی دعائیں یہ پتہ نہیں کیا تھا تو یہ ہوش میں آگے ڈاکٹروں نے کہا یہ ہوش میں آگے اس کو گھر لے جائیں گھر لے آئے اور میری خوشی کی انتہار نہیں تھی کہ یہ بچ گئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا میں بھی یہ کبھی بول نہ پائے چھے مہینے یہ نہیں بولے چھے مہینے بعد انہوں نے پہلا لفظ بولا تھا تین مہینے مجھے ملنے نہیں دیا گیا اس کے والدہ نے مجھے نہیں ملنے دیا تو ایک دن ان کا میسیج آیا ازمہ میری جان کیسی ہو اور بچے کیسے میں نے کہا جبار کا میسیج آ گیا چھے مہینے بعد انہوں نے اللہ بولا پھر میرا نام ازمہ سکھایا میرب سکھایا منہ سکھایا چھے مہینے یعنی کہ ایک سال تک یہ پریکٹس کی ڈیرھ سال یہ بیٹ پہ رہے اب اس کے واشنوم میں نے اپنے ہاتھوں سے دوئے ڈیرھ سال آپ کے پاس تھی آپ ان کی خدمت ہاں یہ بیٹ پہ ہوتے تھے اور میں اپنی یونیورسٹی میں کلاسز لینے جاتی تھی بعض دور میری کلاس ہو رہی ہوتی تو ایک کلاس میری سنتیس ہزار سات سو کچھ رپے کی پڑتی تھی اور جب اس کا فون آ جاتا تھا کبھی میرے پاس چھوٹا سم باہر ہوتا تھا تو یہ اگر گر جاتے تھے بیوش یا بی پی آئی تو مجھے اپنی کلاس چھوڑ کے آنا پڑتی تھی جو بعد میں میرے لئے بڑی مشکل ہوتی تھی نہ میرے پاس لیپ ٹاپ تھا نہ موبائل تھا کچھ نہیں تھا تو میں کیسے پڑھوں لوگ تو سرچ کرتے تھے فڑا فڑا میں نے صرف کتابوں سے پڑھنا تھا اگر آج میں آپ کو اپنی ایم بی اے کی بکس دکھاؤں اور اگر آپ یعنی کہ یہ کہہ نا کہ میں کہیں آج لیکچرر لگوں تو میں اتنا اچھا ایم بی اے لوگوں کو بزنس یعنی کہ بزنس سٹیٹیجی اور پولیسی ایم بی ایف انٹرڈکشن تو بزنس پرینسپل اور مارکٹنگ سٹیٹسٹکس اور فائننس اتنا اچھا پڑھا سکتی ایم بی اے میں نے کیا ہے لوگوں نے تو شاہد ایسے سرچ کا پڑھا ہونا میں نے جم کے پڑھا ایک ایک بک کے ایک میننگ کو یاد کیا ہے ایم بی اے کمپلیٹ ہو گیا ایم بی اے کمپلیٹ ہوا سینکڑ لاس میسٹر تھا مجھے ایک بڑی اچھی جاب مل گئی فائننس اسسٹنٹ فائننس مینیجر کی ایک کمپنی کے اندر میں بڑا خوشی خوشی گئی میرے ٹیچر بھی بڑے خوش یونیورسٹی کے اندر پر کچھ لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ اس طرح شادی شدہ اور اس کے ساتھ میں نے اتنا زیادہ نہیں بتایا ہوا تھا لیکن کچھ ٹیچروں کو پتا چل گیا تھا لیکن کچھ ٹیچروں نے میری بیستی بھی بڑی کی کہ صرف ایک میرا پیپر ہو رہا تھا اور میں لکھ رہی تھی تو میں چپ کر کے بیٹھی سوچ رہی تھی اور میں نے صرف ایسے دیکھا تھا وہ ٹیچر بہت سٹرک تھے میں نام نہیں لوں گے اللہ ان کو بس میں کہوں گی ترقییں دے تو انہوں نے آ کے میرا میڈ ترم تھا میرا پیپر آ کے پھار دیا تھا اور اس کے اوپر لکھ دیا تھا ویسٹ آف ٹائم گیٹ آؤٹ فروم دی کلاس کیوں میں نے کہا سر تمہیں پتا نہیں میں نے کیا کہا ہے میری کلاس میں سانس لینے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہوتی اور تم نے ادھر دیکھا تو میرے وہ پچیس نمبر چلے گئے تھے اور اس کا پیپر پاس کرنا اتنا مشکل تھا لاس میسٹر تھا اور اس کے پیپر کیا سنیریو ٹائپ وہ دیتے تھے جو سنیریو آتا تھا تین گھنٹے اس کو پڑھنا پڑتا تھا میں نے پڑھا اور میرا فینینس اتنا سٹرونگ تھا اسی میں وہ فیل کرتا تھا تو جب میں نے فینینس کی پریزنٹیشن کے ساتھ وہ پیپر کیا وہ پیپر آج بھی میں نے فریم کیا ہوا تو وہ ٹیچر تقریباً پانچ چھے ٹیچر گھڑے اتنے دفعہ ہو جو شکل دیکھی کبھی اپنی جاؤ جا کے بچے پالو بڑی آئیو ایم بی اے کرنے والی پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کے مو اٹھا کے چلے آتے ہیں بولنا آتا نہیں تو میں ٹیچروں کی طرف دیکھا تھا بچوں کے ساتھ انہیں مجھے بڑا فیل ہوا تھا جب اس کا پیپر آیا اور ریویو بھی کرنے جانا ہوتا تھا اگر ریویو نہیں کرنے جائیں گے تو فیل کر دیں گے تو میں نے دروازہ نوکیا وہی ٹیچر بیٹھے ہوئے تھے سارے کس سے بڑی ہے میں نے کہا سار فائنانس کی میں بندی ہوں اور فائنانس مجھے آتا ہے اور فائنانس میں آپ فیل کرتے ہیں اب آپ مجھے کر کے دکھائیں سیونٹی فائیو ہائیسٹ مارکس تھے سیونٹی فور سینکڈ ہائیسٹ میرے آئے تھے انہوں نے پھر مجھے کہا کہ یہ پیپر کو فریم کر لیجیے گا کہ آپ نے میرے سے نمبریں پوری یومٹی میں دوم بچ گی تھی کہ اس مانے اس سے نمبریں میرا وہ پچیس تو فیر کر چکا تھا لیکن وہ فیر کرنی سکتا اچھا یہ آپ کی کہانی تو بڑی ایسے بندہ سنتا جائے تو بالکل ہی سنتا جائے یہ بتائیں کہ اب آپ نے پھر اس کے بعد یوٹیوب چینل بنایا آپ کے بیٹے نے بیٹے نے بنا کے دے دیا میں سوسائٹ کرنے لگی پہلی ویڈیو کیا لگائی سوسائٹ کرنے لگی یہ آرثرائٹسٹ ہو گیا پڑی پینت تھی برداشت نے واشون میں گر گئی کھڑے ہو کے میں واشون کرتی تھی کھڑے ہو کے اتنی پینت تھی میں نے کہا میں نے ایم بی اے کیا ہے ایم فیل کیا ہے جوب لگی ہے جوب لگی کو دو ماہ ہوئے ہیں میں ہس بین کا دوبارہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹانگ ٹوٹ گئی ہے پھر سے میں کیا کروں میں اتنا میں نہیں دیکھ سکتی تو میں نے سوچ بورڈ میں ڈال دیا حالانا کہ اتنا میں نے کچھ دیکھا تو پھر ہمسائے بھی آگئے میرا بیٹا آگئے مجھے پکڑا فڑا فڑ ڈاکٹر کے یہ وہ کہ ہوا گیا ہے میں نے کہا یہ پین نہیں برداشت ہو دی پھر میرے بیٹے نے کہا ماما ایک یوٹیوب ہے اس سے پہلے مجھے نہیں پتا یوٹیوب کیا وہاں پہ ویڈیو لگتی ہے اور وہاں سے پیسے آتے ہیں وہ پیسے آپ عورتوں کے اوپر خرچ کرنا کوئی آپ کے لیے پریئے کرے گا آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی تو پلیز اب میں نے کہا کیا ویڈیو بنا ہوں وہ ٹوٹا موبائل تھا آج بھی میرے پاس محفوظ ہے اس نے وہ میری ویڈیو بنائی تو میں اب کیا بولنوں اس میں مجھے بولنا ہی نہیں آرہا تو میں نے بولنا شروع کیا جی میں عزمہ ہوں میرا گاؤں سے تعلق ہے ہم اس طرح لہور ہے یہ یہ میں نے اپنی سٹوری سرانے شروع کی ایک کومنٹ جو کیا ہوا تھا ایک ویڈیو تھی جو ہمارے رائٹر ہیں کیا نام ہے ان کا مجھے نام بڑے فیمس رائٹر خلیلی رومان جی ان کی ویڈیو پہ ایک عورت کو بہت برا بلا کہا گیا تھا میں نے اس کومنٹ کا ریپلائے دیا تھا کہ عورت بڑی سٹرونگ ہوتی ہے خبردار کسی نے اس کومنٹ کے پر ون تھاؤزنڈ ریپلائے ہوئے ٹھیک ہے تو وہاں سے مجھے پھر سید باستت کو میں نے کال کی کہتے ہیں آپ کی کوئی سٹوری ہے میں نے کہا میری اتنی سٹوری ہے کہ میں انپارت تھی آپ ایمفیل کہتے ہیں آپ کہاں رہتی ہیں میں نے کہا یہ یہ میرا گار ہے تو وہ آئے انہوں نے آکے مائک آکے کیا کہ آپنا میں انٹرویو دے تو میں نے میں نے کہا کیا بولیں گے منہ تو منہ کہتا ماما اپنی سٹوری وہ میں نے سٹوری بتائی وہ سٹوری اتنی بوسٹ ہوئی کہ اگلے دن اتنی دنیا میرے پاس پہنچ گی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ یقین مانئے وہ جو سترہ منٹ کی سٹوری تھی وہ لوگوں نے سردی تھی دسمبر تھا اب اس دسمبر میں تین سار ہو جائیں لوگوں نے تین تین بار دیکھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے سچ تو یہ ہے کہ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ نے وہاں پر ہمیں بتایا جب ہم سنگے بنیاد رکھنے گئے کہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے میرا بیٹا میرا بیٹا وہی میرا بیٹا یہ بھی میں بتاتا ہے چلو میں نے اس کو بتایا کہ ہمیں ویڈیو ہی نہیں بنانی آتی ویڈیو بنایا تو جب اس نے اپلوڈ کی تو میں الٹی نظر آ رہی تھی ہاں یہ بھی بتایا وہ میں الٹی نظر آئی تو میں نے کہا منہ یہ کیا ہو گیا اب ہم موبائل الٹا کر کے دیکھ رہے ہیں لوگ بھی کہیں کہ کیا مسئلہ ہے تو اتنی دکانے پھر ہی اتنے لوگوں کے پاس مووی میکر والوں کے پاس یہ ویڈیو سیدھی کیسے ہوگی پھر یہ کیا کہ چار پائی الٹی کی تو میں اوپر بیٹھے کہ اب میں سیدھی نظر آ رہی تھی چار پائی اور رہی الٹی تھی وہ پھر منہ نے کار کر آ گئے پڑی محنت ہم نے ایک کروڑ پنتالیس لاکھ پنتیس لاکھ ہم نے کمائے پھر کیا کیا ان کا ہم نے جب میری پہلی انکم آئی ایک لاکھ اکتیس ہزار کچھ رپے آئی تو ہم نے اس دن پہلے دن اچھا کھانا کھایا کڑائی بنائی کوکی بوتل بھی موائی ایک کیگ مگایا کھا گیا ہم نے کہا کیا بات اس پیسوں میں سے پھرنا کہا تھا ماما سیونٹی پرسنٹ کا میں نے وعدہ کیا تھا وومن پر کریں کہ کیا کرنا ہے میں نے اپنے گھر کا کمرہ ایک ڈونیٹ کیا جو آپ آئے تھے جو آپ کو دکھایا تھا اس کے اندر پانچ مشینے لگائیں اور عورتوں سے کہا ایک ٹیچر رکھی کہ آپ آکے ان کو سلائی سکھائیں وہ پانچ مشینے آج پانچ سلائی سکول بن گئے پانچ سلائی سکول یہ کہاں کہاں پہ ایک پتو کی میں ہے ایک شہوپرا میں ہے تین لاہور میں تو ان کو یہ چلتے کیسے ہیں لوگ فنڈ کرتے ہیں میرے ساتھ تین چار لوگ پھر ملے ہم لوگوں نے مل کے چلانے شروع کیے اپنی یوٹیوب کی انکم میں نے ساری کی ساتھ ایک ویلوگنگ کا چینل بنایا عزمہ کی دنیا اس کے اوپر میں ویڈیو افغیرہ لگاتے اس سے جو پیسے آتے ہیں اس سے ہم اپنا تھوڑا کھانے پینے کا جو بھی کرتے ہیں میرے ہزبین آج بھی میڈیکل سٹور چلاتے ہیں سونہ سترہ گھنے ڈیوٹی کرتے ہیں آپ کے دو یوٹیوب چینل ہیں جی عزمہ کی دنیا کی انکم آپ اپنے پاس سکتی ہیں آج اس کے جو آتے ہیں ساٹھ ستر زار کبھی لاکھ آجاتا کبھی سے فل ڈونیشن ہے یعنی سیونٹی پرسن تھا جی سیونٹی پرسن تھا پھر میں نے پچھلے رمضان میں دو نفل پڑھ کے فل ڈونیشن کر دیا پہلے سیونٹی پرسن تھا جب آپ نے یہ کیا تو اس کے بعد کوئی رسپونس بھی اس کا بڑا اس کا رسپونس یہ بڑا کہ آپ یقین مانیے کہ دو کال گرل تھی دندا کرتی تھی مجھے ریفرنس کے طرح پتہ چلا میں گئی تو انہوں نے کہا میں نے کہا کہاں جاتے گئے باجی اتھئی سانو رکشے دے پچھے لائین دے نہیں یا گڑی دے پچھے کوئی پانسو دیتا ہے کوئی سات سو تو میں نے کہا ایک اس بین کی ڈیتھ ہوگی تھی اور ایک طلاقی آفتہ تھی میں نے کہا آپ سلائی کیوں نہیں سیکھتی کہتی لوگ ہمیں بڑی بری نگاہ سے دیکھتے ہیں معاشرے میں ہماری کوئی عزت نہیں بچے بھی ہیں تو ہم کیا کریں یہی کام کرتی میں نے کہا آپ میرے سلائی سکول آجیں میں آپ کو سلائی سکھاتی ہوں میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی انہوں نے میری بات ماننی جسم فروشی چھوڑ کے میں نے کہا آپ بڑی سٹرونگ ہیں کسی کے بھی آگے کپڑے اتار دیتی ہیں اس سے زیادہ مضبوط کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ اپنے کپڑے ماشاءاللہ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا یہ رہاں آپ کا اور ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان ان کو سلائی سکھائی چھے منہیں ان کے گھر کا کرایا دیا ان کو راشن دیا جب وہ سیکھ کے گئیں ان کو مشینیں ساتھ دیں آج جن کے نیچے وہ لیڑتی تھی ان کے جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں ان کی عورتیں ان سے کپڑے سلائی کرواتی ہیں یہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں لوگوں نے میں بڑی فنڈنگ کی ہے اپنے چینل سے مجھے یہ دیکھ کے بتا دو کہیں ایسا تو نہیں کسی کا ایک روپیا میری طرف ہو میں کل کو پکڑے جاؤں کیونکہ میری قبر میں آپ نے نہیں جانا اس نے پھر پوری رسرچ کی اس نے کہا ماما ہم نے اپنے چینل سے ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپے کمائے ہیں جو آپ نے جس میں پرموشن بھی کی تھی سارے تو آپ کے پاس جو ہے نا اس ٹائم چھے ہزار پہ ہونے چاہیے وہ میرے پاس تھے چھے ہزار فلاڈ آیا لوگوں نے میرے ساتھ بڑا کنٹریبیوٹ کیا میں نے ساٹھ لاکھ کا راشن دیا دریائے سندھ میں میں خود اتری اتنا اتنا پانی تھا جانور مرے ہوئے تھے فتح چرر بستی تھی لاہور سے بارہ گھنٹے کا سفر ایک کٹارہ بس کے اندر میں نے چار دفعہ کیا وہاں پہ ایک وارٹر فیلٹر پلانٹ لگایا تین دن میں اس کے میں نے پیسے کٹھے گئے جو لوگ کینسر کے وہاں پہ مطلع تھے وہ آج وہاں پہ صاف پانی پھینے یعنی یہ اتنا کام آپ خود اب آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے خواتین کے لیے انفلائی کموں کے لیے اس میں دوران میں یہ ازمہ ہسپٹل کہاں سے آیا ہسپٹل ایسے آیا کہ جب میں نے یہ سارے کام کی ہیں تو اصد عباس کی میں نے جب ویڈیو کی اس سنگر جو اس دنیا میں نہیں اللہ ان کو جنت دے ان کا انہیں انٹرویو کر رہی تھی میں نے کہا آپ کی آخری خواہش کیا ہے میں نے اس کے لیے پڑا کیا یعنی بڑا فنڈ اس کو کٹھا کر کے دی اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرا ایک ڈیلسیس سینٹر ہو تو وہ میں بنانا چاہتا ہوں کیونکہ ان کو یہی مسئلہ تھا یہی مسئلہ تھا اچھا ایک بات درمیان میں یہ جو اصد عباس مرہوم تھے ان کے لیے لوگوں نے اتنے پیسے جمع کیے تو پھر علاج کیوں نہیں ہو سکا انہوں نے علاج پتہ نہیں کیوں نہیں کروایا کتنے پیسے جمع ہوئے جس طرح آپ نے ویڈیوز کی ہیں کیونکہ ہم نے بھی کچھ لوگوں کی ویڈیوز کر رہے ہیں بڑی دنیا نے کوریج کی اور اس وقت لوگوں نے بڑی مدد بھی کی انہوں نے پانچ کروڑ کہا تھا پانچ کروڑ تو کچھ بھی نہیں تھا میرے چینل سے کافی پیسے چلے گئے تھے ایک کروڑ تقریباً چلا گیا ہوگا زیادہ صرف آپ کے چینل کی ویڈیوز سے جی 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 پھر لوگ تو یہی آج تک سوچتے رہے کہ ان کا علاج کیوں نہیں ہو سکتا بس یہ نا ایک اندر کی کہانی ہے میں میڈیا پر بول نہیں سکتی پھر مسئلہ پان جائے گا لیکن لوگوں ان تک پیسے پہنچے یہ شورٹی ہے ان تک پیسے پہنچے لیکن ان تک نہیں پہنچے بیچ میں کوئی آکھے لے گیا سارے پیسے سارے پیسے ان کے جو ہے نا وہ کئی لے گیا آکے کیونکہ ان کے والا صاحب نے مجھے بتایا میں ایک مہینہ پہلے گئی تھی تو انہوں نے بڑا روئے کہتے ہیں میں میڈیا پر بتا نہیں سکتا ان کے جو پیسے تھے وہ سارے کوئی اور ان کے مرنے سے پندرہ دن پہلے لے گیا اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ سٹرونگ عظمہ جو ہے یہ بہت بڑا مورا اس کو پکڑے تو انہوں نے پھر اس سے یہ کروایا آخری انٹرویو بھی انہوں نے مجھے ہی دیا تھا اور آخری مرنے سے ایک دن پہلے میسیج بھی مجھے ہی کیا اور اس کے بعد کیا کہا آپ نے میسیج میں انہوں نے مجھے میسیج گیا کہ عظمہ بہن میرے لیے فنڈنگ کا کچھ ہو سکتا ہے تو وہ قومے میں تھے یہ ان کا آخری میسیج تھا میں پھر ان کے پاس پہنچی میں نے جا کے ان کو چیک بھی کیا بڑا تیز بخار تھا ان کو کچھ ہوش نہیں تھی وہ کہاں ہیں تو پھر میں نے کہا کہ تو آگئی تو مرنے سے ایک گھنٹہ پہلے بھی انہوں نے کہا کہ عظمہ کو ہی بتانا جب میری ڈیتھ ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے وہاں سے آپ کو خیال آیا کہ میں کچھ ہسپٹل بنائے گا ہاں جی تو پھر انگلینڈ سے مجھے ایک کال آتی ہے ڈاکٹر اتیا صاحب آئے ہیں کہتی ہیں جی میں انگلینڈ میں ہوتی ہوں عظمہ جی انہوں نے اتنی عزت سے میرا نام بلایا تو میں تو پریشان ہوگی میں نے کہا جی کہتے ہیں میں آپ کو ایک ہسپٹل آپ کو پلوٹ گفٹ کرنا چاہتی ہوں اس کے اوپر آپ شلٹر ہوم بنائیں غریبوں کو گھر بنا دیں کچھ بھی کر لیں وہ پلوٹ تھا گجرات کے پاس کنجات چھوٹا سا شہر ہے وہاں پہ پانچ کنال پہ مشتمل تھا میں وہاں پہ گئی جا کے دیکھا میں نے کہا اورڈی وہاں پہ ایک شلٹر ہوم بھی آیا گجرات ادھر ادھر کے لوگ اتنے میرے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ذریعی زمین تھی انہوں نے پھر وہ پلوٹ جو ہے نا سیل کیا وہ آئیں انگلینڈ سے مجھے سرپرائز دیا ہم چنگ چنگ رکشے پہ بیٹھ کے اتنی اتنی بارش کے اندر گئے انہوں نے جا کے وہ سیل کیا مجھے چھتر لاکھ روپے دیئے وہ میں نے بینک میں رکھے پھر اس کے بعد کسی کو بتایا نہیں اور کے پاس بڑی جگہ ڈونڈی پھر ایک جگہ ملی ان کو جا کے یہ بات بتائی انہوں نے بھی لاکھ روپے پر مرلا جگہ سستی دی وہ پھر پلوٹ وہاں پہ لیا وہ جو کرکٹر فہی مشرف کے بھائی نے انہوں نے آپ کو سیل کیا یہ پلوٹ اور انہوں نے بھی پھر آپ کو ڈسکاؤن کیا یہ کنال کا پلوٹ ہے نہیں یہ پچیس مرلے کا ہے پانچ مرلے اوپر ہے تو اس کے اوپر پھر میں نے پھر میں نے ویڈیو لگائی آپ لوگوں کی بڑی میرے بانی آپ لوگوں نے آکر سنگے بنیاد رکھا اس کا اور وہاں پہ مجھے یہ بتایا گیا کہ پچاس گاؤں لگتے ہیں اور ایسی خونی سڑکیں ہیں کہ عورتوں کی ڈیتھ رستے میں ہی ہو جاتی ہے زچگی کے دوران لاہور ریفر کیا جاتا ہے لاہور چونکہ وہاں سے چاریس پنتاریس منٹو رہا گیا جو گاؤں گھنٹے ڈیڑھ کا رستہ ہے یہ سٹیپ میں نے یہ میرا آخری پروجیکٹ تو اب یہ جو ہوسپیٹل ہے آخری پروجیکٹ ہے آپ کا یہ میں جب بھی کہتی ہوں کہ میں نے اللہ کے لیے کام نہیں کرنا کیونکہ اس کے لیے مجھے تھریٹ بھی بڑے آتے ہیں مجھے ایک دفعہ چھوڑی لے کے دو عورتیں مارنے آگی تھی کیوں کہتی ہمیں راشن نہیں تم نے دیا تو مجھے مارنے لگی تھی میں بچ گئی تو کئی دفعہ میرے بچوں کو بھی لوگ دھمکیاں دے رہتے ہیں اس طرح جب بھی میں سوچتی ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کرنا میں آ رہی تھی ملتان سے گاڑی میں بیٹھ ہوئی میں نے کہا آج کے بعد میں نے کسی کی ہیلپ نہیں کرنی جائے کچھ بھی ہو جائے تو میں نے یہ دل میں سوچا مجھے فون آیا کہ ایک ہوسپیٹل کے انتر ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے ایڈز کا پیشن تھا اس کی ڈیڈ باڈی ہے ان کے بعد پیسے ہی نہیں تو اگلے لمحے مجھے فون آیا کہ میں نے آپ کو ایک ایمبولینس گفٹ کرنی ہے تو جب بھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب میں نے کسی کی مدد نہیں کرنی تو اللہ کی طرف سے کوئی بندہ آتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ فلان چیز آپ لوگوں کو دے دیں وہ ایمبولینس جو تھی وہ لی ان سے جب تھی آئی اس نے پہلی ڈیڈ باڈی بستی بسیرپور میں چھوڑ کے آئی اس کی بیگم بیٹھ کی پیشنٹ پانچ بچے بھی ان سب کو وہاں سے لیا دفن کیا اس کو ہسپیل میں ایڈمین کروایا ان کا اب لاج چال رہا ہے بیہائنڈ ڈا کیمرہ میں بڑا کچھ کرتی ہوں اور میں بس اس میں ہسپیٹل ہے اگر کوئی اس کی بدد کرنا چاہے کیسے کر سکتا ہے 39 حبیب پارک سینما والی سٹریٹ ملتان چنگی لاہور یہاں پہ میرا سلائی سکول ہے ہیڈ آفیس بھی یہی ہے وہی آفیس میں بناؤں گی اور اکاؤنڈ نمبر میرا آپ دے دیں میں نہیں چاہتی مجھے پیسے دیں خود چلے جائیں پھول نگر بلے شاہ روڈ لطیف گارڈن بائی پھروں ملتان روڈ پہ یہ مجتمیل ہے پلوٹ وہاں پہ جا کے جو ڈونیٹ کرنا چاہتا اپنی مرضی سے کوئی کسی کا پیارہ اس دنیا سے اگر چلا گیا ہے تو اس کے نام کا ایک کمرہ یا ایک اینٹ لگانا چاہتا ہے میں نے لوگوں سے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے لاکھوں کروڑوں ہزاروں دیں ہماری پچیس کروڑ عوام ہے دو کروڑ لوگ ایک ایک روپیہ دے کیا ایسٹی میٹ لگا کہ اس ہسپٹل بننے میں کتنے پیسے لگیں گے ابھی اس کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہوئی ہے کیونکہ فہیم اشرف کی شادی تھی وہ شادی ہوئی ہے تو اب انہوں نے مجھے بلایا ہے اب میں جاؤں گی ایک دو دن تک پتہ چل جائے کہ کتنے پیسے لگیں گے میں چاہوں گی ایک ایک روپیہ سارے دیں ایک ہزار بھی نہیں مجھے ابھی تک پچاس روپے بھی ایک بندے نے دی ہے اور ایک بڑی آنٹی ہے اسی سال کی کہتی میرے پاس صرف ڈیڑھ سو ہے دو سو تھا پچاس روپے میں نے اپنے انجیکشن لگوانا ہے ڈیڑھ سو میں آپ کے ہسپٹل کو دینا چاہتی بس آپ کی کہانی چان بورے کھانے والی عورت چان بورے کھانے والی سڑکوں پہ سونے والی سڑکوں پہ رہنے والی اور کئی دن بوکھے پیٹ کئی گھنٹے پیدل سفر کرنے والی لیکن میں نے کبھی شکایت نہیں کی میں نے کہا الحمدللہ آج میں جو کچھ بھی ہوں یہ اللہ کے رحم اور کرم کی وجہ سے میں نہیں کہتی کہ میں نے بڑی محنت کی محنت تو ساری دنیا کر دی ہے لیکن جب تک اللہ کا رحم اور آپ کی نیت کے اندر خالص چیز چھام ملنا ہو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے عزمہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں ہیں عزمہ بہت سے کام کر رہی ہیں سلائی مشین سکول شروع کی ہوئے ہیں اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ میں کہیں پہ پڑھا تھا ایوری ڈے ہیروز تو آج ان کو دیکھ کی یقینی بات ہے کہ یہ ان میں سے ایک ہے ہمارے معاشرے کی مثال ہے کہ آپ انپڑھ تھیں حالات کتنے مشکل تھے خوابند کے ساتھ کیا کیا ٹریجیڈیز ہوئیں لیکن سب کچھ چھوڑا پڑا آگے بڑے اور آج اتنا آگے بڑے ہیں کہ خود لوگوں کے لیے ہوسپٹل بنا رہی ہیں آپ لوگوں کو وقت ملے تو آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں ان کے چینلز موجود ہیں سٹرونگ ازمہ لکھیں گے ساری سٹوری ان کی موجود ہے یوٹیوب پہ فیس بک پہ اگر آپ ان کے ہوسپٹل کے لیے ڈونیٹ کرنا چاہیں اس کارے خیر میں وہ کہہ رہی ہیں ایک روپیہ بھی اگر کوئی دے یا اگر کوئی سامان بھی وہاں پر رکھ دے بنا دے کوئی اگر وہاں پر ہوسپٹل کی کنسٹرکشن کر دے تو یہ بھی یعنی کہ آپ کر سکتے ہیں کچھ بھی کریں لیکن کریں ضرور تاکہ جتنی بھی عزمہ گھر بیٹھی ہیں ان کے حالات خراب ہیں وہ یہ ان کی کہانی سنیں آگے بڑھیں اور وہ دیکھیں کہ اگر عزمہ کر سکتی ہیں تو ہم بھی سٹرونگ عزمہ بن سکتی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے فیڈبیک کا مجھے انتظار رہے گا اتفاق بھی کر سکتے ہیں اختلاف بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں فیڈبیک ضرور دیں اپنے مزمان فرق بڑھائے گئے جاتی جیالانے کے بعد